ہیلو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فلائی ناس سے آپ اپنی ٹکٹ کیسے بک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے آپ نے فلائی ناس ڈوٹ کوم پہ جانا ہے یہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے اور جو ہی آپ ویب سائٹ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے سب سے پہلے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے وان ویر ٹریول کرنا ہے یا ڈاؤن ٹریل اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف جانا ہے کہ آپ نے ادھر سے واپس بھی آنا ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے صرف جانے کے لیے بک کرنی ہے تو وان ویر چوز کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے واپس بھی آنا ہے کسی سپیسیفک ڈیٹ پہ تو آپ نے ڈاؤن ٹریل پہ کلی کرنا ہے تو میں نے ڈاؤن ٹریل پہ کلی کیا ہوا اس کے علاوہ پھر آپ نے فروم کہ کس ائرپورٹ سے آپ نے ٹریول کرنا ہے یعنی کس سیٹی سے تو فروم پہ جا کے آپ نے لکھ لینا یا دیکھ لینا کہ کس ائرپورٹ سے آپ کو جانا ہے اس میں کہ آپ نے کس سیٹی سے ٹریول کرنا ہے تو اس سیٹی کا ائرپورٹ یہاں پہ سیٹی کا نام بھی آئے گا اور سیٹی کا ائرپورٹ کوڈ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں اس میں کچھ بھی چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں اس میں اس علاوہ بات چوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر یہ پوچھے گا آپ کو ادھر سیٹی کے آپ نے کس سیٹی کے لیے ٹریول کرنا ہے تو میں اس کو دمام پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پوچھے گا آپ کو ڈیٹ کہ آپ نے کس ڈیٹ کو ٹریول کرنا ہے تو میں ادھر فرس ڈیٹ ٹونٹی سیون کو چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اور نیسٹ ڈیٹ میں اس میں تھرڈ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں میں اسلام آباد سے ٹریول کرنا ہوں اور دمام سعودی ریبیا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ڈپارچر ڈیٹ ہیں کس ڈیٹ کو میں ٹریول کرنا ہے وہ ہے ستائیس جولائی اور واپس واپس وہاں سے آنا ہے تو میں نے تین اگست کی ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے پسنجر کی تعداد آپ کم زیادہ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک اڈلڈ کی آپ کو ون نظر آ رہی ہے جو بائی ڈیفالٹ آ جاتی ہے آپ اس کو پلس کے سائن پہ کلک کر کے آپ اس کو برہابی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز بچہ آپ کے ساتھ ہے تو اس کے لئے آپ کے نیچے والی اپشن ملے گی ٹھیک ہے اور دو سال سے نیچے والا کو بچہ ہے تو اس کو آپ نے تھرٹ اپشن جو سیاں وہاں سے آپ کام زیادہ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے فی الحال ایک پہ کلک کیا ہوں اڈلڈ پہ اور اس کو ڈن کرتا ہوں اگر آپ نے ڈیٹ کو چینج کرنی دوبارہ سے یہاں ایڈ پر چیک کرنا ہے تو آپ اسی سیم پرسیجر ہے آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں ایڈ دوبارہ سے جانس ہے اب ابلا لہا جانس خون جو بیجرہ خون رہا ہوں اگر آپس وحد پہ نے دوبارہ couch آ رہا چینج کرسکتا ہوں ایڈا اور اگر آ باپسکی دیںر میں چینج کرنی ہے تو میں اور کچھ بھی cuts آ رہا کر سکتا ہوں اٹھیکے کے نگر ہین immigrant pris fac率 اٹھ میرے تین پہ نہیں کرنی تو میں اس کو چار پانچ جس پہ بھی کلک کروں گا وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب کرنسی اس پہ لکھا ہے سعودی ریال آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں سعودی ریال کی جائے یو ایس ڈالرز کرتا ہوں تو اس میں وہ یو ایس ڈالر میں آپ کو پرائس دکھائے گا اور اگر میں سعودی ریال پہ کلک کرتا ہوں تو وہ سعودی ریال پہ کلک اس کی پرائس دکھائے گا ٹھیک ہے میں ڈالرز کرتا ہوں اگر پرومو کوڈ آپ کے پاس کوئی ہے کمپنگ کی طرف سے اگر آپ کو ملا ہوا ہے تو آپ اس کو پر لگائیں آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ ملیں گی ٹھیک ہے ٹرکٹ پر اگر نہیں ہے تو اس کو آپ سرچ فرائٹ پر ڈرٹ کلک کر دیں سرچ فرائٹ پر میں نے کلک کیا ہے اب میں اس پر اسپر کلک کروں گا یہ ان کے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں ٹھیک ہے اور اب پیج میں لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اس میں آپ پرائیس ملے گی یہ دیکھیں یہ اوپن ہو چکا ہے اب مجھے اس میں جی ایک ٹکٹ اوپر آ رہی ہے اس میں جی تھرڈ تس دے ٹونٹی ایٹ جولائی سے ویڈنس دے تھری اگست تک ہے ٹھیک ہے تو یہ اسلامات سے ریاد ہے ٹھیک ہے مجھے اس میں یہ فلائٹ نظر آ رہی ہے اور باقی فلائٹ اس میں نہیں ہے صرف یہ کی فلائٹ نظر آ رہی اس کے اندر ٹھیک ہے تو اگر اس اس کو میں کلک کرتا ہوں موڈی فائی پہ نہیں سوری دوستو اس میں وہ آپ کی صرف موڈیفکیشن دکھارا جو اپنے کیوی اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اس اس ڈیٹس کو آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے لیکن نیچے کوئی فلائٹ شور نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ ڈیٹ اپنے چینج کریں تو آپ کو شاید فلائٹ کو مل جائے ٹھیک ہے تو سمپلی میں کیا کرتا ہوں شاید اسلامباد سے دمام کے لیے کوئی فلائٹ ابھی اویلیبل نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنا اسلامباد کو چھوڑ کے میں اس میں ریاد لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سعودی ربیہ کا شاعر ہے ٹھیک ہے ریاد کو کلک کر کے میں اسی کو سرچ کر لیتا ہوں ریاد کو جدہ اب میں نے کیا کیا ریاد کو جدہ میں نے کلک کیا ہے ڈیٹ ایٹ کو ٹریول کرنا چاہتا ہوں ڈیٹس میں فلائٹ کوئی شاہ نہیں ہو رہی اس لیے ماں وی پر پر کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان ڈیٹس پر فلائٹ اویلیبل نہیں تھی اس لیے وہ آہ اوپن نیم ہو رہی تھی تو میں نے جو ہی ون وے پہ کلک کیا اور میں ٹونٹی ایٹھ کو ٹرابل کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس نے مجھے ٹکٹ شو کی ہیں اور دیکھیں میں نے کرنسی کا لکھا ہوا تھا ڈالرز میں تو یہ ٹونٹی ایٹی تھری ڈالرز میں مجھے دکھا رہا ہے اگر میں ریال کروں گا تو یہ ٹو ہنڈر سمتنگ یہاں سے نیچے ریال میں سعودی ریال میں دکھائے گا یہ دکھیں یہ فرس فلائٹ آ رہی ہے اس میں پانچ پچیس فلائٹ کرے گی اور ساتھ بیس پہ جدہ پہ یہ لینڈ کرے گی ٹھیک ہے ایکس وائی تھری فلائٹ کا نمبر ہے اور ایک گھنٹہ پچ پرمنٹ کی نون سٹاپ فلائٹ ہے ٹھیک ہے آگے نیچے دیکھتے جائیں اس میں اور بھی اپشنز ہے آپ کو کون سی فلائٹ چاہیے آپ دیکھیں آپ نے ٹائم کے ساتھ سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں فرسٹ والی کو سیلیٹ کرتا ہوں اس میں اکانومی کلاس میں چوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور کانومی کے نیچے جو سے اونلی ون سیٹ لیفٹ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اونلی ون سیٹ پہ ایٹی تری پوائنٹ پور تھری ڈالرز میں یہ مید رہی ہے تو اس کو میں نے بک کر کرنا ہے نیٹ تھوڑا میرا سلو ہے اس لیے تھوڑا ٹائم لے رہا تو یہ میں نے کیا ٹھیک ہے اچھا جی اب آگے یہ چوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنفرم پہ کلی کرنا ہے ٹھیک ہے ایکونمی چوز کرنے کے بعد میں نے کنفرم پہ کلک کیا ہے کنفرم پہ کنفرم پہ کلی کرنا ہے ہم نے مجھے پہ کلی کرنا ہے کہ ٹائٹر میں کیا لکھیں گے ہم مسٹر ہے تو اگر میر ہے تو مسٹر فی میل ہے تو مسیز یا مس ٹھیک ہے تو مسٹر لکھا پہ ادھر اپنا نام لکھیں گے لاسٹ نام لکھیں گے ٹھیک ہے اور نیشنلٹی آپ نے لکھنی ہے کون سی ہے یا انڈیا کیا پاکستان کی صدریبیہ کیا ہے اور نیشنل آئی ڈی کیا ہے آپ کی اور ڈیٹ و برث وغیرہ پوچھیں گے ٹھیک ہے تو سب ریٹیز فونوں پہ وغیرہ ڈال کے آپ نے پھر نیسٹ پہ کنفرم پہ کلک کر دینا اور پھر یہاں کو پرائیس اپنے پیمنٹ آپ نے اس میں اپنا کریڈ کارڈ کے ذریعے سے یا بزنس کارڈ کے ذریعے سے آپ نے پی کرنی ہے اور کرنے کے بعد آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آکے بوکنگ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی یہ تھا نیا میتھل اس کا فلائی ناس کا اور اگر آپ نے اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو اس کے سم ٹیم میں ہوسا ہے کہ چارجز ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو لوگن کرنا پڑے گا اس ویب سیٹ کے اندر جو کہ اوپرا کو یہ لوگن کا بٹن شو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس میں لوگن کر کے آپ اپنی جو بھی ہے اس کو موڈیفکیشن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس ڈیٹ کو ٹرائول نہیں کرنا یا آپ نے بکنگ چینج کرنی ہے یا کینسل کرنی ہے تو آخر اس کے کچھ چارجز پیڑ کرنے کے بعد آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو دوبارہ آپ کے کانڈر میں ٹرانسفر ہو جائے گی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تہنکی بری مچ